آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی ایمپورٹنٹ بات ہیں جو کہ کوٹا جانے کے بعد آپ کو بہت کام آئیں گی تو بیسکلی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم کورس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر آپ آئی ٹی جی کرنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو جو بھی کورسز آپ کو ملیں گے وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں ایلن کا لے کر کے میں چلوں گا اسی حساب سے ساری فیز بغیرہ باقی انسٹیوٹ کی بھی لگ بگ لگ بگ سیم ہوتی ہیں تو اگر ہم بات کریں ایلن کی تو تین پرکار کے کورس ہوتے ہیں نرچر انتوزیاسٹ اور لیڈر نرچر 11-12 کے سٹوڈینٹ کیلئے ہوتا ہے دو سال کا کورس ہوتا ہے یہ انتوزیاسٹ کی بات کریں تو یہ ایک سال کا کورس ہوتا ہے اور باربی کے بچوں کیلئے ہوتا ہے اس کے علاوہ لیڈر جو کورس ہوتا ہے وہ بھی ایک سال کا ہوتا ہے لیکن جو بچے باربی پاس کر جاتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے نام ان کے ایسے کیوں لکھے گئے ہیں آپ کو سمجھیں آ رہا ہوگا نرچر یعنی کہ ابھی یہ بچے 11 12 میں ہیں ان کے پاس بھرپور سمجھ میں ہیں تو ان کو آرام سے پڑھایا جائے گا انتھوزیاست مطلب وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بار بھی میں آ چکے ہو آپ کے پاس سمجھ کم ہے تو انتھوزیاستک ہو جاؤ کسی بھی چیز کو لے کر کے اور تب ہی آپ پڑھ پاؤ گے لیڈر یعنی کہ بھائی آپ کے بال سپید ہو چکے ہیں آپ بھوڑے ہو گئے ہو گیر بھواری بڑھ کے آ چکے ہو اب 13 میں آ گئے ہو تو تھوڑے سے لیڈر سے قولٹی جنریٹ کرو اپنے اندر ہے نا نہیں تو کیا یہ بچوں کے ساتھ پڑھتے رہو گے اس لیے ان کو لیڈر کہا ہے جو ایک سا پٹ تو ان کورسز کی فیز کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا کورس جو ہے مینس پلس ایڈوانس کی بات کر رہا ہوں دوستوں میں یہاں بے یہ جو کورسز بتا رہا ہوں میں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جسے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور پہلے بات کرتے ہیں تیسٹ سیز میں ملے گا کیا آپ کو تو آپ کو یہاں پہ 102 ٹیسٹ ملیں گے جس میں سے 11 فل ٹیسٹ ہوں گے اور انکیان میں اور بھی ٹیسٹ ہوں گے اور اس کا جو پرائز ہے وہ 35 روپے بتایا جا رہا ہے لیکن اگر آپ لرننگ 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 کورڈ یوز کریں گے تو آپ کو 11 سو روپے تک کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ سستی پڑ جائے گی یہ فیسٹ ٹوٹل ہے ایک لاکھ 45 ہزار اگر آپ اس کو ایک بار میں یعنی کہ لمسپ پے کر دیں گے تو ایک لاکھ 49 ہزار روپے آپ کو بھرنے پڑیں گے اگر آپ دو انسٹالمنٹ میں پے کریں گے تو پہلی انسٹالمنٹ ہوگی آپ کی 92 ہزار کی اور دوسری جو انسٹالمنٹ ہوگی وہ آپ کی 53 ہزار کی ہوگی کس کے لیے یہ آپ کے نرچر کورس کے لیے ایک سال کی فیس اس کے بعد جب آپ کا بچہ یا بچی بار بھی میں آ جائے گی یا آ جائے گا تو ایک لاکھ 49 ہزار یا تو آپ چاہیں تو ایک بار میں پے کر دیں اور پھر آپ پھر سے دو انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں اسی ہزار کی تو جو دوسری بار جو آپ انسٹالمنٹ پے کریں گے وہ ہوگی اسی ہزار کی پہلی والی اور جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کا دوسری انسٹالمنٹ میں چلا جائے گا وہ یہاں پہ کتنا ہے 20 ہزار 45 تو 65 ہزار اس کے عقابہ اچھا دھیان رکھے گا یہ ایک سال کے لیے نہیں ہے یہ سوری دونوں سالوں کے لیے نہیں ہے الگ الگ سال کے ہیں یعنی کہ ٹوٹل جو آپ کا پیسہ لگے گا وہ لگے گا آپ کا 2,90 ہزار دو سال کا نرچر کورس کے لیے اب ہم بات کریں گے انتھوزیاسٹ کورس کی فیس کے بارے میں تو اس کورس کی فیس ہے ٹوٹل ایک لاکھ سہتالیس ہزار اگر آپ ایک ہٹی بھر دیتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ ایک تالیس ہزار پی کرنے پڑیں گے شروعات میں اگر آپ انسٹالمنٹ میں بننا چاہتے ہیں تو پہلی انسٹالمنٹ آپ کی ہوگی 94,000 کی اور دوسری انسٹالمنٹ ہوگی آپ کی 53,000 کی اور اگر آپ چاہیں تو اس کو 85,000 اور 62,000 کی بھی گنبٹ کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ کو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں یہ اپنے لیڈر کورس کی تو سیم لیڈر کورس کا بھی پرائز ہے ایک لاکھ سہتالیس ہزار اور انسٹالمنٹ بھی لیڈر کورس کے لیے سیم ہے لیڈر یعنی جو بھاروی کے بعد بچے جاتے ہیں چلیے یہ ساری باتیں ہوگئی ہماری کوچنگ انسٹیوٹ کی فیز کو لے کر کے اب ہم بات کریں گے کہ آپ کو رہنے کا کیا خرچہ لگ جائے گا تو اگر ہم بات کریں ہسل کی پانچ چھ ہزار کے رینج میں بھی مل جائیں گے بٹ ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو مہنگے ہوتے ہیں زیادہ ان میں زیادہ اچھی فیسلیٹیز ہوتی ہیں اور کھوچنگ انسٹیوٹ کے پاس میں ہوتے ہیں اور جو سستے ہوتے ہیں ان میں فیسلیٹیز کم ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ انسٹیوٹ سے دوری بھی بڑھا لیتے ہیں اپنی اسی قرارن سے ان کا پرائز کم ہوتا ہے تو آپ کو بیری وہ مطلب اوپر نیچے بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے مدھیم دوری پہ مل جائے فیسلیٹیز بھی مجھے نورمل سی مل جائے تو جو آپ کا ہسل کا پرائز آئے گا ایک مہینے کا وہ آپ کا آٹھ ہزار سے لے کر کے نو ہزار کے بیچ میں آئے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں اگر آپ روم لینا چاہتے ہیں تو روم آپ کو تین سے چار ہزار کا بھی پڑھ جائے گا میڈیم سی دوری پہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اور میس کا جو پرائز پڑھے گا وہ آپ کا پڑھ جائے گا تین ہزار رو پیسے لے کر کے پین تین سو چار ہزار اور پیتہ لیس سو یہ آپ کو ڈپین کرتا ہے کس میس میں آپ نے انویشن لیا ہے جنرلی تین ہزار سے چار ہزار کے بیچ میں میس کا پرائز آپ کو پڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو جھڑو اور پہنچے بغیرہ بغیرہ کے لیے بھی چیزیں لگا سکتے ہیں اور آپ کو اگر جیسے لانجی سرویسز لینی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایڈیشنل کوسٹ آپ کو پڑھیں گی اور آپ چاہیں تو ان کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ایک سال کا آپ کا خرچہ ٹوٹل کتنا آجائے گا چاہے آپ روم میں رہ لیں یا پھر آپ ہوسل میں رہ لیں ایک سال کا آپ کا جو خرچہ آئے گا گیارہ مہینوں کے آپ کے انسار وہ آپ کا آئے گا 99000 روپے یعنی ایک لاکھ روپے اگر ہم مان کے چلیں اور فیز کتنی لگے گی آپ کی ایک لاکھ پیتالیس ہزار تو ایک لاکھ اور ایک لاکھ پیتالیس ہزار دو لاکھ پیتالیس ہزار اور دو سال اگر آپ رہو گے تو کتنا ہو جائے گا یہ آپ کا چار لاکھ نبیہ جار ٹوٹل پانچ لاکھ کا خرچہ آپ کا دو سال کا آئے گا اور ایک سال کا خرچہ آئے گا آپ کا دھائی لاکھ روپے کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کر ہوسٹل بغیرہ کہاں مل جائیں گے تو دیکھیں ایسی ہوسٹل کی کوئی بھی دکت نہیں آتی ہے آپ کو ہوسٹل سارے کے سارے پاس میں ہی مل جائیں گے بہت ہی سو میٹر کی دوری سے لے کر کے آپ کو پانچ کلومیٹر چھے کلومیٹر سات کلومیٹر دوری تک میں ہوسٹلز مل جائیں گے کیونکہ وہاں پہ کامی یہ ہی ہے جہاں بھی نئے انسیوٹ کھلتا ہے وہاں پہ پاس ہوسٹلز کھل دیے جاتے ہیں بہت ہی کم سمئے میں